فرانس میں ایک ایسا مقدمہ سامنے آیا ہے جس نے پوری ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس کے وجہ اس مقدمی میں الزامات کے نویت ہے جن کے تحت ایک شخص نے متعدد اجنبیوں سے اپنے بہتی سالہ اہلیہ کا ریپ کروایا۔ اکتر سالہ ملزم جن کے شناخت ڈومینیک کے نام سے کی گئی ہے پر الزام ہے کہ انہوں نے انٹرنیٹ کی مدد سے اجنبیوں کی خدمات حاصل کیں اور انہیں گھر بلوا کر تقریبا ایک دھائی تک اپنے اہلیہ کا ریپ کروایا۔ ان پر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے خود بھی اپنے اہلیہ کو مدھوش کرنے کے بعد ان کا ریپ کیا۔ خاتون کی وکلا کا کہنا ہے کہ انہیں دوا کی ذریعہ بے ہوش کر دیا جاتا تھا اور انہیں خود ریپ کی ان واقعات کی باری میں علم تک نہیں ہوا۔ یہ پریشان کن تفصیلات سامنے آنے کی بعد فرانس میں خوف کی لہر پائے جاتی ہے۔ پولیس کے مطابق ان مبینہ جرائم میں کم از کم بہتر افراد ملوث تھی جن پر ڈومینیک کی اہلیہ کو بائیس مرتبہ ریپ کرنے کا الزام ہے۔ ان میں سے پچاس کی شناخت ہو چکے ہیں۔ ہے اور ان کے خلاف مقدمہ بھی چلایا جا رہا ہے۔ بہتر سالہ متاثرہ خاتون کو ان مبینہ جرائم کے بارے میں دو ہزار بیس میں اس وقت علم ہوا جب پولیس نے ان کو آگاہ کیا۔ ملظم ہے اور ان کے خلاف مقدمہ بھی چلایا جا رہا ہے۔ بہتر سالہ متاثرہ خاتون کو ان مبینہ جرائم کے بارے میں دو ہزار بیس میں اس وقت علم ہوا جب پولیس نے ان کو آگاہ کیا۔ ملظم ہے اور ان کی خلاف مقدمہ بھی چلایا جا رہا ہے۔ بہتر سالہ متاثرہ خاتون کو ان مبینہ جرائم کے بارے میں دو ہزار بیس میں اس وقت علم ہوا جب پولیس نے ان کو آگاہ کیا۔ ملظم ہے اور ان کی خلاف مقدمہ بھی چلایا جا رہا ہے بہتر سالہ متاثرہ خاتون کو ان مبینہ جرائم کی بارے میں دو ہزار بیس میں اس وقت علم ہوا جب پولیس نے ان کو آگاہ کیا ملظم ہیا کیسی پکڑا گیا خاتون کی وکیل انٹوین کیمس کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ ان کیلئے ہولناک آزمائش ہوگا کیونکہ اس کی دوران پہلے بار وہ اپنے ساتھ ہونے والے ریپ کی ویڈیو شواہد دیکھیں گے خبر رسان اداری اے ایف پہ سے بات کرتے ہوئی انٹوین نے کہا کہ اپھلے بار ان کو ان متعدد ریپ کی واقعات کو پھر سے جینا پڑے گا جو انہوں نے دس سال سہی ہیں پولیس نے پہلے بار ڈومینیک کی اس وقت تفتیش کی جب ستمبر دو ہزار بیس میں ایک سیکیورٹی گارڈ نے انہیں خفیہ طریقی سے ایک شاپنگ سینٹر میں تین خواتین کی سکرٹ کی نیچی سے مناظر فلماتی ہوئی دیکھا تفتیش کا دائرہ پھیلا تو پولیس نے ڈومینیک کے کمپیوٹر میں ان کے بیوی کی سینکڑوں ایسی تصاویر اور ویڈیوز دریافت کے جن میں وہ بظاہر مدھوش دکھائی دی رہی تھیں ان تصاویر میں مبینہ طور پر ان کے گھر میں ریپ کے واقعات کی درجنوں مناظر موجود ہیں پولیس کی مطابق یہ سلسلہ دو ہزار گیارہ میں شروع ہوا تھا اس معاملی کی تفتیش کرنے والی اہلکاروں نے انٹرنیٹ کے ایک ویب سائٹ پر ایسی گفتگو بھی دیکھی جس میں ڈومینیک مبینہ طور پر اجنبیوں کو اس بات پر آمادہ کر رہی تھے کہ وہ ہم ان کے گھر آ کر ان کے بیوی کا ریپ کریں ڈومینیک نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بیہوشی کی دوا دیتی تھے اس تغاسہ کے مطابق ان پر ازام ہے کہ انہوں نے ریپ میں خود بھی حصہ لیا ان مناظر کو فلمایا اور ریپ کرنے والی مردوں کو بےہودہ زبان استعمال کرنے کی ترغیب دی تاہم اس عمل میں پیسی کا کوئی لین دین نہیں ہوا وہ اپنی بیوی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں ڈومینک نے جن افراد کو گھر بلایا ان میں چھبیس سال سے چھپن سال تک کی عمر کی افراد ہیں جن کی اکثریت نے صرف ایک بار اس عمل میں حصہ لیا تاہم اس تغاسہ کی مطابق چند ایسی ملزمان بھی ہیں جنہوں نے چھبار تک اس جرم میں شراکت داری کی ان ملزمان نے اپنی دفاع میں کہا ہے کہ وہ صرف ایک جوڑی کی خواہشات کی تکمیل میں ان کی مدد کر رہی تھی تاہم ڈومینک نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ ان میں سے ہر کسی کو علم تھا کہ ان کی اہلیہ کو بتائے بغیر انہیں بےہوش کیا گیا ہے ایک ماہر کے مطابق متاثرہ خاتون کی کیفیت نیند کی بجائے کومہ کے نزدیک تھی ڈومینک نے خود یہ دعوی کیا ہے کنوں سال کی عمر میں ان کا ریپ کیا گیا تھا اور ان کی وکیل بیٹرس زاوارو ڈومینک نے خود یہ دعوی کیا ہے کنوں سال کی عمر میں ان کا ریپ کیا گیا تھا اور ان کی وکیل بیٹرس زاوارو نے اے ایف پی کو بتایا کہ اب وہ اپنی بیوی اور خاندان کا سامنا کرنے کیلئے تیار ہیں ڈومینک پر قتل اور ریپ کی ایک واردات کا الزام بھی ہے جو انیس سو اکتر میں پیش آئی تاہم وہ اس الزام سے انکار کرتے ہیں اس کی علاوہ انیس سو نویے میں ہے مبینہ ریپ کی ایک کوشش کا انہوں نے ڈی این ای ٹیسٹ کے بعد اعتراف کر لیا ہے جنوبی فرانس میں جارے یہ مقدمہ بائیس دسمبر تک جاری رہے گا اور سوموار کی دن مقدمہ کے پہلی دن متاثرہ خاتون اپنے تین بچوں کے ساتھ عدالت پہنچیں ان کے وکیل نے کہا ہے کہ متاثرہ خاتون بند کمرے میں مقدمہ کی سماعت کا اختیار رکھتی تھیں لیکن ملزمان یہی چاہتی ہوں گے